سبسکرائب کرتے وقت بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں جسے لیٹسٹ ایڈوکیشنل ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایف ایٹی ایف کیا ہے یہ ادارہ کیوں بنایا گیا کس نے بنایا اس کا کیا مقصد ہے اس کے اندر کتنے کنٹریز انوالو ہیں اور اس کے اندر جو گری لسٹ اور بلیک لسٹ کا کنسپٹ ہے وہ کیا ہے اور ان لسٹ میں آنے سے ایک کنٹری کو کیا نقصانات ہوتے ہیں ان ساری چیزوں کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو اس کے بارے میں کمپلیٹ انفرمیشن مل سکے تو سب سے پہلے سمجھتے کہ ایف ایٹی ایف ہوتا گیا ہے ایف ایٹی ایف کا مضب ہے فنینشل ایکشن ٹاسک فورس جو ایک نائنٹین ایٹی نائن میں گروپ آف سیونز گروپ آف سیونز سے مراد کے جو بڑے ساتھ ویڈ کنٹریز ہیں انہوں نے اس ادارے کو اسٹیبلش کیا جس میں کینیڈا آجاتا ہے اٹلی آجاتا ہے جپان آجاتا ہے امریکہ آجاتا ہے برطانی آجاتا ہے فرانس آجاتا ہے جرمنی آجاتا ہے ان سات اداروں نے اس کو مل کے بنایا اور ابھی اس کے 39 کنٹریز کے میمبر اس کے اندر انوالو ہو گئے ہیں مطلب دوسرے کنٹریز بھی اس کے ساتھ جننے لگ پڑے ہیں ابھی یہ ادارہ بنایا کیوں گیا یہ ادارہ اس لیے بنایا گیا تاکہ یہ جو منی لانڈرنگ ہوتی ہے اس کے اوپر کنٹرول کیا جا سکے تاکہ یہ جو ٹیکس چوری کرتے ہیں بڑی بڑی کمپنیز بڑے بڑے مافیا بڑے بڑے جو ریچ پرسن ہے جو ٹیکس نہیں دیتے ان کے اوپر نظر رکھی جا سکے ان کو پکڑا جا سکے اور یہ جو ٹیررسٹ کو لوگ یا کنٹریز جو ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں ان کو پیسے دیتے ہیں ان کو دیکھا جائے کہ کون سا کنٹریز جو ہے وہ ٹیررسٹ کو سپورٹ کرتا ہے ابھی دیکھیں ٹیررسٹ کو پیسہ جا رہا ہے تو وہ ویپنز کریدنی ہے نا ان ساری چیزوں کو دیکھنا ابھی جو ٹیکس نہیں دے رہے جو کنٹریز کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں کمپنیز ٹیکس نہیں دے رہی تو ٹیکس نہیں دیں گے تو کنٹریز کیا ہوگا ڈیفیسٹ میں جائے گا اور کنٹریز لون کی طرف جائے گا تو جب لون لے گا تو کنٹریز کیا ہوگا نقصان میں جائے گا کنٹریز ترقی نہیں کر پائے گا تو ٹیکس کیو پر نظر رکھنا منی لونڈرنگ کو دیکھنا اور یہ جو ٹیررسٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کو دیکھنا ان چیزوں کے لیے اس ادارے کو بنایا گیا ہے ابھی بات آجی تھی کہ اس کے اندر جو گری لسٹ ہے اور جو بلیک لسٹ ہے اس کا کیا کنسپٹ ہے دیکھیں بلیک لسٹ میں صرف دو کنٹریز آ جاتے ہیں ایران اور نارث کوریا ابھی ان کا مطلب کیا ہے کہ یہ منی لونڈرنگ میں یا ٹیررسٹ میں یا ٹیکس مافیا میں یہ ماہر ہے مطلب بہت زیادہ ان کا جو ہے سپورٹنگ ہے تو اس لیے ان کو بلیک لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے ابھی گری لسٹ میں ایٹین ممالک ہیں جو ایٹین کنٹریز ہیں وہ گری لسٹ میں انوالو ہیں جو کنٹریز گری لسٹ میں آتے ہیں مطلب کہ وہ منی لونڈرنگ میں بھی انوالو ہوتے ہیں وہ دہشتگردی کو بھی سپورٹ کارے ہوتے ہیں پر یہ جو کنٹریز ہوتے ہیں یہ ایف ایٹی ایف کے ساتھ مل کے اہد کرتے ہیں کہ یار ہم منی لانڈنگ کے خلاف ہیں اور اس کو ختم کریں گے اور یہ جو ٹیرریسٹ ہیں ان کو ہم نہیں سپورٹ کرتے ہیں ہم ان کو بھی ختم کریں گے ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ کانفرنس کرتے ہیں میٹنگ کرتے ہیں اور پھر آنے والے ٹائم میں یہ جو منی لانڈنگ ہو رہی ہے ان کے کنٹری میں یا یہ جو ٹیرریسٹ کا سپورٹ ہو رہا ہے جو بھی ہے ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کا ہمیں کیسے پتا چلتا ہے ایف ایٹی ایف کو کیسے پتا چلتا ہے یہ جو ایشیا والے کے سائیڈ کے جتنے بھی کنٹریز ہیں اس کے اندر ایک ایشیا پیسیفک گروپ بنایا گیا ہے جو ان کا جائزہ لیتا ہے کہ ہاں بھائی اس کنٹری نے ٹیرریسٹ پر کنٹرول کر لیا ہے یا منی لانڈرنگ بہت کام ہو رہی ہے پھر وہ ریپورٹ دیتا ہے اس کی ریپورٹ کے بعد اس کنٹری کو بلیک لیسٹ یا گریل لیسٹ سے ہٹا دیا جاتا ہے تو اس سے نکلنا کیوں ضروری ہے گریل لیسٹ سے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ایکانومی اس کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے آپ کو دوسرے کنٹریز لون نہیں دیتے آپ کے کنٹری میں انویسٹمنٹ نہیں آتی آپ کو کوئی فنڈنگ نہیں دیتا ٹریڈنگ نہیں کرتا آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ زیادہ بزنس نہیں ہوتے جس کی وجہ سے آپ کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے تو ویڈیو کو سبسکرائب کر دیں اگر اچھی لگی ہو لائک کریں اور شیئر کریں ہر اس پرسن سے جس کو اس سے بینفٹ ہو اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا گوڈ بائی